بسم اللہ الرحمن الرحیم دان چکوال یوٹیوب چینل سے کشام دے تو ابھی ہم جب ذکر کرتے ہیں کہ دلہ چکوال میں شرح خان کی نبے فیصاد ہے اور یہ الحمدللہ چکوال پنجاب کے ان چھتیس ازلا میں شامل ہے جہاں پا لٹریسی ریٹ جو ہے یہ ٹاپ فور جو ڈسٹک ہیں چکوال کا اس میں نمبر ہے تو یہ بارہ لیک تیمتی سال کی طویل جدو جہد ہے اور یہ کوئی ایک دن میں یہ لٹریسی ریٹ نبے فیصاد نہیں ہوا مجھے ابھی تک یاد ہے جب ہم نے دن کون اخبار اونی سون ایٹی نائن میں شروع کیا تو چھبیس بھی سال لٹریسی ریٹ تھا چکوال کا تو پچاس اخباروں سے ہم نے دن کون چکوال کا آغاد کیا اور ایک سیکل پہ ایک بندہ لوگوں کے گھروں میں جا کر یہ اخبار تصریم کرتا تھا تو آج الحمدللہ دو دار اکیس میں ہزاروں کی تعداد میں یہ صبح نو بجے کے بعدہ خبار ملتا ہی نہیں ہے تو یہ ایک ٹرانسفارنیشن ہوئی ہے ایک تعلیمی انقلاب پر پا ہوا ہے خام دعوے دار ہیں کہ پریس کلاب اور مقامی خبرات دن کون چکوال نامہ میں انہیں بڑا پربور کردار نہ کیا ہے مگر اور بھی اس میں کئی عوامل ہیں اور یہ خاص کر شمالی علاقوں کا ذکر کریں تو وہاں پر جہاں پر روزانہ راجہ لطیف ہمارے نمائندے ہر دوسرے دن یہ خبر دیتے تھے کہ اتنے ڈاکو آئیں اور ڈوٹ لیا گیا ہے اور مطلب ہے جرائم پیشہ افراد کی ماجگاہ تھا شمالی علاقات اور وہاں پر ایک کالج کا قیام اس وقت تو سارے لوگ ہاتھ پڑے تو بارہ الحمدللہ یہ دو دار ساتھ میں تعلیمی انقلاب کی بنیاد اکھنے والے ممتاد خان ابھی اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں اور ہارلینڈ میں ساری دن کی مطلب ہے یہ کیا اور مگر چکوال میں یہ ان کا عیدر عبیب ممتاد خالج آئے ادھر منگوال میں تو یہ ایک پوٹری فارم تھا تو ایک دام میں انہوں نے ایک سوچ بدلی اور ایک انقلاب رنماؤواز ممتاد خان صاحب کیا ہے آپ کو خیال دو دار ساتھ میں جبکہ اس وقت مجھے یاد ہے کہ ادھر خالج کے قیام کا ایک اجولات ہوا تھا میجر دائر اقبال منسٹر وہ بھی موجود تھے تو ادھر یہ ہی تھا کہ یہ قابل حمل منصوبہ نہیں ہے تو پھر بھی آپ نے ادھر عادت ہے میں ویسے تو شون سے ہی تعلیم اور سکولوں کا شوقین تھا بچپن سے ہی جو کام سکول کے لیے ہو سکتے تھے کرتا تھا جب مجھے یہ تھوڑا سا احساس ہوا یورپ جا کر کہ یہ لوگ کیوں اتنے ترقیہ افتر ہیں تو انڈ اس کا یہ میں نے نیزل نکالا کہ ان لوگوں میں تعلیم بڑی یہاں میں واپس آخر ہم نے کوشش کی کہ اب اس کو کیسے کریں میں نے مختلف سکولوں میں گورنمنٹ کے سکولوں میں میں نے اپنے ٹیچر دیے خود میں اس کو ان کو ترہا دیتا تھا اور کچھ سکول ایسے ہیں کہ جن میں چند ایک کمرے میں میں نے بنائے ہیں اور ایک سکول ٹوٹلی ڈیمالش کر کے میں نے اپنی خرچے پر بنائے ہیں اور وہاں میں کچھ عرصہ سارے سارے ٹیچر میرے اپنے ہی تھے پھر محسوس ہوا کہ آٹھ یا میڈل تک تو یہ ایریا موضوع ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوگا میڈل اس زمانے میڈل اس زمانے میں کیا تعلیم ہے کچھ بھی نہیں تو ایک ہمارے ویلوی شرط تھے انہوں نے اپنے علاقے کا بتایا کہ یہاں اس سال ایک سو پینتیس طالب میڈل کے بعد کار بیٹھ جائیں گے ان کے لیے کچھ کی حیط ہے میں نے کہا بسم اللہ پر میں آپ کے ساتھ ہوں تو ایک سال ہم فنڈنگ جو کچھ سے ہو چکتا تھا دیتے رہے اور وہ بھی ادھر فانل لیزنگ وغیرہ چلاتے تھے لیکن کچھ نہیں ہوا تو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو بس بڑی مشکل سے ایک نقشہ ہی بنا سکا ہوں بیلڈنگ کا تو میں نے کہا کہ یہ بیلڈنگ کا نقشہ ایک سال میں بنائے تو بیلڈنگ کا بنے گی تو ہمارا پورٹی فارم تھا بہت ہی اچھا فائدمان پورٹی فارم تھا میں نے کہا اس کو ختم کرو اور چھے مہینے میں نے دیئے ان کو کہ چھے مہینے میں پچاس مستری لگو سو لگو چھے مہینے میں مجھے کالے تیار ملنا چاہیے نہیں تو اللہ تعالیٰ کی جس وقت آپ اس کی مخلوق کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اس کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے چھے مہینے کیا ہم نے تین مہینے میں ہی اس کو اس قابل کر دیا کہ ہم کلاسیں بٹھا سکتے تھے یہ دو اور ساتھ میں جی تو دس کمرے پہلی وہ جو فیز میں ہم نے تیار کیے تو فنکشن ہوا انہوں نے کہا جی کہ یہ جو بندے وہاں وجود تھے جن کو ہم نے دعوت دیتے تو انہوں نے کہا کہ دس سال کیلئے آپ کے پاس بیلڈنگ ہو گئی ہے مجھے تو میں نے تو کسی یاد تک وہ مطمئن ہو گئے چلے جی کچھ نہ کچھ تو وہ ہے لیکن دس مہینے کیا وہ دس دن میں ہی مہارے پاس کنی تعداد ہوئی وہ کمرے بھرے گئے اور جو جو بیلڈنگ پچھات تو تھی لیکن پارٹیشن نہیں تھی پھر ہم نے پھر اسی طرح کافی لیور اکٹھی کی اور ہم نے تقریبا پچاس کے لگ بھر کمرے کار لیے اور ان میں کسی میں کھڑکی تھی کسی میں نہیں تھی بہرحال ہم نے بچوں کو وہاں اکومنڈیٹ کیا ٹیچر ہمیں بڑے بڑے اچھے مل گئے اور یہ تقریبا دو تین سال ہمیں لگے کالج کو مکمبر طور پر ابھی یہ ایف 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 ایی کا ابھی پوزیشن ہے ایف ایس ای تو ہمارے پاس ہے لیکن ہم اس وقت میں نے پچھلے سالوں کو کہا تھا کہ ہم جو اگلا سال ہے گئے اس میں بی ایس سی تک ہم جائیں گے تو اس کے لیے ہم پوشش کر رہے ہیں ایکوپرنٹ تو ہمارے پاس ہے جیسے آپ نے دیکھا بھی ہے وہ ہمارے دیبارٹیاں بنی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگوں میں اگائی پیدا کر رہے ہیں یہ ابھی پودیشنے نہیں لی ہیں آپ کے کالج میں جی اب ایک تو یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے دولا کے نام بھی ملا ہمارا انسٹوڈنٹ تھا اس وہ بورڈ مین تھڑ تھا اور اس کے بعد لگا تھا ٹاپ ٹین میں ہمارے تین چارلسلو دلاتے رہے ہیں اب ایک سال ہوا ہمارے کالج سے ایف ایسی کر کے ایک بچی ایسی بن گئی ہے درائیور دو تین کلومیٹر دور ہے وہ گاؤں ایک بڑا بیک ورڈ گاؤں تھا وہاں کی بچی تھی اسی وہاں نے ایف ایسی نے کیا اور ایسی بن گئی ڈاکٹر انجینئر تو زیادہ ہیں دس بار بیس پچیس تک اس طرح کے ہیں ابھی آپ ممتا تھا آپ نے یہ ماشاء اللہ رکھتے ہیں ابھی ادھر پورے علاقے میں ایک انقلاب آگیا کالج بھی مان گیا سرکاری اور مدد ہے انگریزی سکول بھی تو سارے ایک مدد ہے دبردخت مہورتہ نینی یہ آپ کے کام دے ہیں ہاں مجھے ایک اور فکر کہ میں نے تو اس کو کاروبار کی طور پر کبھی بھی نہیں بھی رہا آپ جانتے ہیں میں تو ہر سال بلین کے حساب سے اس میں انویسٹ کرتا ہوں کہ بہتر سے بہتر ہو اس وقت ہم نے اس وقت ہی دو سال ہوگے ہم نے سورر سسٹم لگوایا ہے جو تقیباً پچاس ساٹھ پنکھے اور اتنی کمروں کی لائٹیں وہ خود ٹوئنٹی فور آور ہمارے پاس بھی 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 منی سینما گھر بنایا ہے ہم وہ ڈیجیٹل اور ٹی وی اور کیمرے سے وہ لیکچر دینے شروع کر دی ہیں ہم نے نیا دفتر بنایا ہے انٹرنیٹ اور ہر سورت ہمارے پاس ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی میں مطمئن نہیں ہوں کہ بہت سا کچھ کرنا ہے لیکن ایک فکر تو مجھے کھائی جا رہی ہے کہ میرا مقصود تو یہ تھا کہ پاکستان میں صحت مند اور پڑے لکھے لوگ اگلی جنریشن میں آگے آئیں تاکہ آنے والی نسلوں کو پڑے لکھے لوگ نہ کہ یہ میٹرک پاس اور اس طرح کے لوگ ہمارے افسر بنیں تو یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اس کو لوگوں نے وہ ایک روزگار بنا لیا ہے اب ایسے ایسے سکول بھی میں نے خود وزٹ کی ہیں کہ وہاں بچوں کے لیے تو وہ اور انتہائی گندہ ہے کہ وہی بیس پچیس پچاس پچاس تک سٹوڈنٹ پیٹھو ہیں اور وہی اس کے اندر ہی اسی گیس میں وہی یوزڈ آکسیجن اور اس طرح کی تو یہ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ پولٹی فارم سٹوڈنٹ ہے اگر یہ سٹوڈنٹ آئیں گے ٹھیک ہے ان کے پاس میں دیکھتا رہتا ہوں کہ ٹی وی اور پرینٹ میڈیا پر بھی تشویریں آتی ہیں کہ اتنے پر نمبر لے لیے لیکن اگر یہ اس طرح پولٹی فارم کی طرح یہ سٹوڈنٹ آگے افسر آ بھی گے تو جب ان کی صحت نہیں ہوگی تو انہوں نے کیا پر فارم کرنا ہے گورنمنٹ کو اس معاملے میں توجہ دینی چاہیے کہ مارکیٹو میں یا ایک دکان میں بچے نہیں بٹھائے جا سکتے اگر بچ کو پرش نہیں تو اس میں کوئی ایک جو داقتہ بنا ہویا ایڈیوکیشن کا بورا اس میں تو یہ اس میں دلوری نہیں ہے کہ اپنی جگہ ہو کالا یا سکول دیو پرائیویٹ ہیں ان کی جی خاندہ صاحب آپ نے ٹھیک فرمایا کہ ضابطے بنے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ کے ملازمین بھی ہیں جن کی ڈیوٹی ہے لیکن پاکستان ہے یہاں ایک میک میں میں اچھے آدمی دوسارے تھوڑے ہوتے ہیں کالی بیڑے بھی ہیں اور بدکسنتی سے ان کے جو اعلی افسران ہیں وہ اس میں ملوث ہیں میں اریک کی بات نہیں کرتا لیکن اس میں بے شمار آپ کو ملیں گے یہ جاتے ہیں ان سکولوں کی ریجسٹریشن کراتے ہیں اور مہانہ یا ایک دوہ ریجسٹریشن کہ انہوں نے اتنے پیسے لینے ہوتا تھے یہ جو ذلی صدر ہے یہ ذلی آفیسر ہے یہ ان کا کام ہے اگر یہ دیانت دار ہیں تو ایسے سکولوں میں جا کر دیکھیں کہ کیا تعلیم کا محول بھی ہے میں کہتا ہوں کیونکہ ہم اپنی بجلی خود پیدا کرتے ہیں آپ ہمارے شہر کو اس میں کالیز میں جا کر دیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ ہم اکسیجن بھی اپنی خود پر پیدا کر دیں اتنی ہم نے گرینری کی ہوئی ہے تو ہم ایک نیک مقشد کیلئے آئے ہیں کہ صحت مند اور اچھے لوگ آگے ہیں جنہوں نے ملک کو باران جی وہ اس وقت شروع میں ہم نے بھی ادھر کئی دفعہ ادھر تو تو انشاءاللہ یہ یونیورسٹی آپ جیترہ یہ ستھل ستھل آگے آئے آگے چال کے اب یونیورسٹی بانٹ کی ہے مگر چلو ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کی بھی انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالی کی مدد ہمیں اگر مجیسر ہے اور مدد ہوگی تو ہم یونیورسٹی کی طرف ضرور قدم اٹھائنگ بلکہ شروع سے لگے ہوئے ہیں لیکن اچیو ابھی نہیں کر پائے خوش تھی جاری ہیں بارہ جی ہے انشاءاللہ یہ تعلیمی انقلاب ادھر دلہ چکوال میں یہ 90 پیتہ لیٹریٹ ابھی بتا رہے ہیں کہ آئندہ ایک دو سالوں میں 100 پیتہ دونے جا رہا ہے تو انشاءاللہ یہاں بانا ہمیں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کی ایک دروت محسوس کارنے تھا کہ یہ یونیورسٹی آپ چکوال سرکاری جو ہے اس کے ساتھ ایک ست مندانہ مقابلہ اور آئندہ میں ادھر کالے جالے بھی اس میں یونیورسٹی کے اس میں تو بارہل انشاءاللہ یہ مستقبل قریب میں یہ چکوال جو ہے یہ یونیورسٹیوں کا یونیورسٹی ٹاؤن یہ اس کی طرف گامدان تو بارہل آج کے لیے اتنا ہی اور انشاءاللہ فیڈبیک دیتے را کریں انشاءاللہ پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ اگلا ملکات ہوگی